بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود و سلام آخر الزمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کیلئے میں ہم بات کریں گے جو کل کنفرینس ہوئی اور اس کنفرینس کے بعد پاکستان بھار میں چھاپے پڑھ رہے ہیں کون کون سی شخصیات جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اور مفتی منی بھرحمان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے وہ بھی یہاں پر شیئر ہوگا جس میں انہوں نے بزدلانا کاروائی کے مضمت کی ہے یہ سارے کے ساری تفصیلات آپ اس ویڈیو کے اندر سنسکیں گے جانسکیں گے چینل پر نہ ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھئی دیکھ رہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی اور امپارٹنٹ بات نازم جہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارپون رہتے ہیں چاہے بلخصوص پنجاب کے اندر جہاں پر بھی جس ڈسٹرک اندر بھی رہتے ہیں بلخصوص پنجاب کے اندر تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خود کو محفوظ جگہ پر سیو کر لیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی تداد میں پولس چھاپے ڈال رہی ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ فورٹ شیڈول میں شامل ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ان کی سی ٹی ڈی علاقار جو ہیں وہ ویسے بھی ہر منت آتے ہیں ان کی فوٹو وغیرہ جو نا وہ لے کر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی آ کر ان کی فوٹو وغیرہ لے رہے ہیں اور گرفتاریاں بلکل سٹارٹ ہو چکی ہیں کچھ کی ویڈیوز محصول ہیں جیسے بریسٹ عثمان خیزر مانگر صاحب ہو گئے اور ڈاک شفیق امینی صاحب سید انہیت الہاق شاہ صاحب انہوں نے جس طرح سے کال کانفرنس کی ان کی اس جگہ پر بھی ایک بہت بڑا ریڈ کیا گیا ہے وہاں پر کیا کچھ ہوئے آئیے سب کچھ دیکھنے پھر صبح بعد میں بات کرتے ہیں اللہم صلی على سیدنا و نبینا و مولانا محمد آنہ آلہی و صحبہ و طارق وسلم آلہی یا رب العالمین جو آیا کہ قرآن نے اطلاعوت کی جو آج مارے ادارے میں صبح سے ابتہ قرآن مجید کی اطلاعوت کی گئی یا اللہ اس ساری اطلاعوت کو سعادت کو اپن بارگاہ عالی میں مقبول ماجید آمین یا رب العالمین اس کا حضر و سواب کتنی بارگاہ عالی سے عطا ہو ہم حضیتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ کو عطا کرتا آپ کے وسیلے سے جمعی انبیاء مرسلین علیہ السلام اہلِ بیت قیمین اطاہرین امہات المومنین اصحابِ سدیقین امہِ دینِ مطین اولیاءِ کاملین رمہِ ربانیین شہداءِ ملک ردوان اللہِ تعالیٰ احمد مین کی ارواح کو پہنچا اور تمام نفوسِ خدسیہ کے توسط و رسیلے سے مجاہدِ اسلام شہیدِ اسلام جنب مخترم اسماعیل حنیہ اور دیگر جو تحریکِ حریتِ فلسطین میں چالیس ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو اس کا جروس سواب عطا کرتا ان سب کو درجاتِ شہاداتِ بقبولہ مردیہ نصیب فرما ان کے مراتبِ عالیہ کو اپنی بارگاہ میں اور بلند فرما کہ یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں جل صحت و شفاہ عطا فرما یا اللہ اس دور کے فیرونوں نے نمرودوں نے سہیونیوں نے ظالموں اور جابروں نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے فہار توڑے ہیں انہیں ان کے انجام میں بچ سے دوچار کرنا اپنی بارگاہِ عالی سے ان کی حلاقت ناکامی اور نامرادی کی اسباب مقدم فرما یا اللہ یہ بے حس مسلم حکمرانوں کے جو زمیر مر چکے ہیں یا اللہ یا انہیں ہدایت مصیب فرما یا ان کے قدلے میں امتِ مسلمہ کو مجاہد قیادت نصیب فرما یا رب العالمین پاکستان اور اہل پاکستان اور اہل فلسطین کی حفاظت فرما ہم سب کو اور ملتِ اسلامی پاکستان کو عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کی توفیق اور سعادت نصیب اللہ سبحان ربکا رب دلِ عزتِ امَّا یَسِقُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ تو نادنی یہ تھی وہ کاروائی جو ڈالی گئی گزشتہ رات آپ دیکھیں گے کئی گھنٹے گھراؤ کیا گیا بریسٹ عثمان خیدر مانگر صاحب کی ہاؤس کا ان کو ایک چیز کا ایج حاصل ہے بریسٹ عثمان خیدر مانگر صاحب کو کہ وہ لائر ہیں وہ کیا ہیں وقیل ہیں جس کی بنیاد پر ان کی چہدر چہد دیواری کا تقدست پامال نہیں کیا گیا لیکن ان کے گھار کا دو گھنٹے گھراؤ کیا گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں اور یہ ہماری اس سٹیٹی منش کیونکہ پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھائیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تحریکلہ پاکستان اس معاملے پر اس ڈی سیان پر کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے تو یہ ان کو جو ایک خوف ہے وہ ستار ہے وہ پریشان کار ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ پورے پاکستان میں یہ چھاپے ڈالنے شروع کر دیئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا وہ متعدد گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جس میں حاجی قاسم اٹھا لیا گیا ہے اور توبہ ٹیک سنگھ کے جو امیر ہیں ان کی وائف کو ان کے بچوں سمیتھ جو ہے نا ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور اسی طرح جو فیصلہ باد کی فیصلہ باد ڈیوین کے جو امیر ہیں اکمل صاحب ان کے بھی بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے سننے میں آ رہے ہیں تو اس طرح سے جنہی یہ کریک ڈالن کا جو ہے نا وہ آغاز ہو چھوٹا ہے اور یہ آغاز کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کا اب تھوڑا بتا دوں ناظرین اس کریک ڈالن کا مقصد یہ ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ڈر کا گھروں میں بیٹھ جائیں یعنی وہ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں وہ بہر بالکل بھی نہ نکلیں اگر وہ بہر نکلیں گے تو ہم ان کو آریسٹ کریں گے نمبر دو ان کو یہ خوف ہے کہ تحریک لبائک پاکستان جو ہے وہ کسی بھی وقت کیونکہ تحریک لبائک پاکستان نے ایک حکمت عملی کتا ہے جو نہ وہ کام کر رہی ہے وہ کام دکھائے گی بھی آپ سب لوگوں کو تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے اگر ماپا جائے تو ان کو خوف ہے کہ یہ کال کسی بھی وقت آئے گی اگر یہ کال آگئی تو ان کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا اس لیے ہم کیا کریں کہ ان کو فل فور آریسٹ کر لیں گرفتار کر لیں جب یہ گرفتار ہوں گے جب یہ پروٹیسٹ کے کال دیں گے تو اس پروٹیسٹ کے اندر اتنے شدت نہیں ہوگی یعنی یہ پروٹیسٹ پھر ویک ہوگا ویکنس دکھائی دے گا کیونکہ وہاں پر ان کی جو مین قیادت ہوگی وہ نظر باندھ گی تو یہ اس وقت حکومت کا جو ہے وہ خیال ہے اور حکومت اس کے اوپر جنب وہ بھارپور جو ہے کام بھی کر رہی ہے اور حکومت کو کام کرنا بھی چاہیے کیونکہ حکومت جب دو نمبر کام کرے گی تو حکومت کو خوف تو ہوگا کہ پھر ایک نمبر کام کروانے والے لوگ بھی پاکستان کے اندر کیا ہے اویلیبال ہیں وہ موجود ہیں اور اگر وہ رہے بیر اندر نہ گئے جیلوں میں تو ان کے لئے خطرہ بن جائیں گے تو اس لئے حکومت جو ہے وہ یہ سب کے سب جو ننادھ ان اقدامات اٹھا رہی ہے اور ان اقدامات کے جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے کیونکہ پروٹیسٹ کرنا یہ ہر ایک کارائٹ ہے کیونکہ گزشتہ روز جو ہم نے کنفرنٹ سنی جس میں رزوان سیفی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے جس کی آئین اجازت دیتا ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے وہ کیا آپشن تھا وہ یہی پروٹیسٹ کا آپشن تھا آپ دیکھنا یہ کہ کیا یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ سب چیزیں جیسے ہمیں مصول ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گے تب تک آپ اگر چینل پر نہ ہے تو اس کو لازم سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ تحریک لبیک پاکستان کارکوری جوزے دار ہیں تو خود کو محفوظ بھی کر لیں یہ تھی ایم تریجن اپ ڈیٹ اپنا خیار کیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ